ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو سیک سٹڈی سمارٹلی میں ہوں بلجندر سنگھ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر سواگت کرتا ہوں ڈیئر فرینس آج کی جو ہماری کلاس رہنے والی ہے پارٹ نمبر ٹو رہنے والی ہے ڈیئر فرینس آپ کو بتا ہے کل میں نے پارٹ نمبر ون کروایا تھا اسی طریقے بہت ساری کلاسی میں آپ کی ڈیلی وائز کنڈکٹ کرتا ہوں تو آج ہم پارٹ نمبر ٹو کرنے والے ہیں کس کا آئی سی ٹی کا کس کا کرنے والے ہیں آئی سی ٹی کا انفرومیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی تو جلدی سے جلدی یوٹیوب چینل کو جو پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو ڈیلی کی ڈیلی جو آٹھ بجے آپ کی کلاس ہوتی ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا بیل آئیکن دبا کے رکھنا اور نئی بات تو یہ ہے کہ آج سے میں نے سٹارٹ کیا ہے تین بجے آپ کو ٹیکس کی کلاس میں نے کروائی تھی تین بجے کس کی کلاس کروائی تھی 3 پی ایم کے اوپر ٹیکس کی کلاس کروائی تھی جس کے اندر آپ کے 30 کوششن ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہیں جن لوگوں نے نہیں وہ کلاس دیکھی تو اس کلاس کو دیکھنے کے بعد وہ کلاس جرور دیکھ لینا آج کی کلاس کے اندر 30 most important abbreviations آپ کے کروانے والا ہوں جو کی آپ کے exam کے اندر ہمیشہ ہی آ جاتے ہیں ایسے ہی abbreviations آپ کے exam کے اندر آتے ہیں اور very very important کوششن ہے ایسے ہی دو دو نمبروں کے ساتھ آپ کا جی آر ایفہ وہ ہو سکتا ہے تو آج کی کلاس بہت ہی interesting رہنے والی ہے dear friends بہت زیادہ interesting رہنے والی ہے تو جلدی سے جلدی آ جاؤ اپنے friends لوگ کو بھی invite کر لو اس سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میرا youtube چینل ہے جس کے اوپر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو جلدی سے جلدی youtube چینل کو subscribe کر لیں اس ویڈیو کو like share comment ضرور کیا کرو تاکہ آپ کے friends لوگ بھی پتا لگے ان کو share کرنے سے کہ بھائی آپ daily wise classes جوائن کرتے ہیں اور telegram چینل آپ کو description میں مل جائے گا اس کی پی ڈی اف لینے کیلئے آپ اس telegram چینل کو اگر آپ search بھی کرو گے آپ کو مل جائے گا سیکھ study smartly 3S کے نام سے ہے تو start کرتے ہیں آج کا جو پہلا question رہنے والے دیکھو بچوں والے question نہیں ہے پہلے بتا رہا ہوں ایک دو question ہوں گے جو کی آپ کو لگتا ہے کہ ہر مطلب class کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں کہیں بھی مل جاتے ہیں آج جو میں نے بنایا question سارے کے سارے بہت important question رہنے والے ہیں تو start کرتے ہیں زیادہ time نہ لگاتے ہوئے پہلا question ہے آپ کا ڈی ڈوز کی جو full form ہے وہ بتانی ہے کس طریقے سے stand کرتا ہے ڈی ڈوز جلدی سے جلدی بتا دے ڈی ڈوز کیا ہے آپ کا domain document of security کی بات کرتے ہیں domain document operation software کی بات کرتے ہیں digital document of security کی بات کرتے ہیں distribution denial of service کی یہاں پر بات کرتے ہیں تو اپنا right option ہے جلدی سے جلدی comment کے اندر بتا دیں اور dear friends class کو like کر دیں share کر دیں comment کر دیں اگر آپ کو class کے question اچھے لگتے ہیں daily آپ کو بتا 8pm کے اوپر میں اسی طریقے سے آپ کی paper 1 کی class لیتا ہوں اور دوسری بات آپ کو بتا رہا ہوں کی کل صبح اگر ہوا تو 8 بجے سے کل صبح بھی paper 1 کی class ہوں گی مطلب دو class آپ کی paper 1 کی ہوں گی دو class آپ کی کس کی ہوں گی paper 2 کی ہوں گی مطلب ایک دن میں آپ کو چار classes ملنے والی ہیں تو اب تک خوش ہو جاؤ like share comment جرور کر دیا کرو اسی طریقے سے آپ کی preparation ہے وہ میں best بناوں گا تاکہ آپ کا net grf crack ہو سکے تو جلدی سے جلدی بتائیں کی ڈی ڈوز کی جو full form ہے وہ کیا ہوتی ہے تو یہاں پر جو ڈی ڈوز کی جو full form ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری distribution denial of service تو ڈی option یہاں پر آ جائے گا مطلب ڈی ڈوز کی جو full form ہے وہ آپ کی distribution denial of service ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں c a e کی full form کیا ہوتی ہے c a کی full form کیا ہوتی ہے کس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے مالا ہندی کے اندر پہ ایسا ہی آتا ہے google translate کر کے کس طریقے سے stand کرتی ہے جو آپ کی c a e c e a کا مطلب ہوتا ہے computer adding engineer کی بات کرتا ہے casting aids equipment کی بات کرتا ہے corporation جو آپ کا algorithm for extension کی بات کرتا ہے compact algorithm of extensible کی بات کرتا ہے جلدی سے جلدی اپنا right answer بتا دیں کی جو c a e کیا ہے کیا ہے اس کی full form جلدی سے جلدی بتا دیں یہاں پر جو اس کی c کی جو full form رہنے والی ہے وہ related ہے آپ کی computer سے اور a کا مطلب adding کا مطلب ہوتا ہے edit and e کا مطلب engineering یہاں پر ہے a option آپ کا بالکل یہاں پر right ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں isdn کی full form what is the full form of isdn isdn کی full form integrated service digital network کی بات کرتے ہیں integrated service dual network کی بات کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں inter service digital network کی integrated server digital network کی بات کرتے ہیں جلدی سے جلدی اپنا جو رائٹ اوپشن رہنے والا ہے بتا دیں آپ کا رائٹ اوپشن یہاں پر کیا رہنے والا ہے جلدی سے جلدی بتائیں رائٹ اوپشن آپ کا یہاں پر کیا رہنے والا ہے تو ایک منٹ کے اندر آپ کا جو بھی ہے بتا دیں اوپشن ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کی آئی ایس ڈی کی فل فرم کیا ہوتی ہے یہاں پر جو آپ کی فل فرم رہنے والی ہے یہاں پر جو آپ کا فل فرم رہنے والا ہے وہ رہنے والا ہے integrated service digital network آپ کا بہت ہی right مطلب answer ہے یہاں پر اور کئیوں کئیوں میں تو double network بھی آپ کا دیا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو آپ کا full form رہنے والا ہے وہ آپ کا رہنے والا ہے کیا رہنے والا ہے اس کا use کس کے لیے ہوتا ہے data transmission to make phone cell phone جو بھی آپ کا call video recording ہے اس کا data transmission کرنے کے لیے اس کا use کیا جاتا ہے کس کا use کیا جاتا ہے sdn کا کس کے لیے use کیا جاتا ہے transmission of data digital transmission to make phone cells and video calls and transmission the data and other network server کے ساتھ جو جوڑا جاتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں پی ایس ٹی این کی full form کیا ہے تو بتائیں جلدی سے جلدی پی ایس ٹی این کی full form آپ کی کیا رہنے والی ہے یہاں پر جو آپ کی پی ایس ٹی این کی full form ہے آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا آپ کے لیے آج دس کوشن اور ہیں ٹھیک ہے تیس کوشن تو میں کروا رہا ہوں یہاں پر آپ کو آپ کا کیا کام ہے یہ تو میں نے کر دیا میرا کام تھا اب تیس کوشن میں سے دس کوشن مطلب چالیس کوشن بن جائیں گے دس کوشن کی آپ کو full form بتانی ہے اور نمبر گیارہ والی یہ ہے ٹھیک ہے نمبر من لگا لو یہاں گیارہ والی یہ ٹھیک ہے گیارہ نمبر والی کی پی ایس ٹی این ایل کی full form کیا ہوتی ہے جلدی سے جلدی آپ نے بتانا ہے کومنٹ کے اندر بتانا ہے آفٹر دا کلاس سائیڈ میں کاپی رکھ لیں اپنی اس کے اوپر نوٹ کر لیں پی ایس ٹی این ایل کی full form کیا رہتی ہے اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں پی این جی کی full form کیا ہوتی ہے پی این جی کی full form کیا ہوتی ہے آپ کو بتا پی این جی کیا ہوتا ہے تو جلدی سے جلدی بتائیں پی این جی کی full form کیا ہوتی ہے جو پی این جی ہوتا ہے نا وہ کس کے لیے use کیا جاتا ہے بچے ہماری image کے لیے use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی پی جی ہوتا ہے آپ کا وہ ٹھیک ہے جے اے پی جی جو بھی ہوتا ہے آپ کا وہ ہوتا ایک ہوتا پی این جی پی این جی ٹھیک ہے وہ بھی آپ کا کس کے لیے use کیا جاتا ہے بچے کس کے لیے use کیا جاتا ہے ہمارا use کیا جاتا ہے image کے لیے لیکن یہ والا وہ نہیں ہے تو جلدی سے جلدی بتائیں ٹھیک ہے ہاں ہے تو image والا لیکن یہاں پر portable natural grafic کی بات کرتے ہیں portable network grafic کی بات کرتے ہیں پیٹی جو آپ کی پیٹی مطلب ایک طریقے سے سندر network grafic کی بات کرتے ہیں portable network grafic کی بات کرتے ہیں جلدی سے جلدی بتائیں آپ کا رائٹ آنسر یہاں پر کیا رہنے والا ہے رائٹ آنسر آپ کا یہاں پر دی اپشن رہنے والا ہے پورٹیبل نیٹورک گرافیس کی بات کی جاتی ہے کہ ایمیز تو ہوتی ہے آپ کی ایمیز تو ہوتی ہے لیکن پورٹیبل ہوتی ہے پورٹیبل مطلب ایسی ایمیز جو آپ کسی بھی پینڈ ڈرائیو میں ڈالو اور کہیں پر بھی اس کو مطلب ڈیجیٹل روپ میں ہوتی ہے اس کو پی این جی کے روپ میں ہی تو بتایا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر ایس اے پی کی فل فرم بتانی ہے آپ لوگوں کے ایس اے پی کی فل فرم آپ کو یہاں پر بتانی ہے جلدی سے جلدی بتائیں ایس اے پی کی فل فرم کیا ہوتی ہے سمارٹ ایکسیس پوائنٹ ہوتا ہے سرویس ایکسیس پوائنٹ ہوتا ہے آپ کا اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر سرویس ایڈ دا پوائنٹ کی بات کرتے ہیں اس کے بعد سرویس ایس ایس پرمیشن کی بات کرتے ہیں ایس اے پی سیپ کی فل فوم جلدی سے جلدی بتا دیں یہاں پر جو سیپ کی فل فوم آپ کی رہنے والی ہے وہ کیا رہنے والی ہے جلدی سے جلدی بتائیں کہ سیپ کی فل فوم آپ کی کیا رہنے والی ہے ایس اے پی کی فل فوم کیا رہنے والی ہے تو ایس اے پی کی فل فوم اگر دیکھا جائے تو کمپیوٹر لائن کے اندر دو طریقے کی اس کی فل فوم نکل کر کے آتی ہیں لیکن یہاں پر آپ کا ایک طریقے کا دے رکھا ہے دوسرے طریقے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اتنے سب لوگ کمنٹ کریں اس کا دوسرے کا مطلب ہوتا ہے سسٹمز ایپلیکیشن ایپلیکیشن اور کیا ہوتا ہے پرڈکٹ یہ آپ کی کونسی ہے دوسرے نمبر والی ہے یہاں پر پہلے نمبر والی آپ نے بتانی ہے کہ کس طریقے سے آپ کا کیا چلتا ہے اس کے اندر یہاں پر جو آپ کی فل فرم رہنے والی ہے یہاں پر آپ کی فل فرم رہنے والی ہے سرویس ایس ایس پوائنٹ کیا رہنے والی آپ کی فل فرم یہاں پر سرویس ایس پوائنٹ اگر میں پوچھوں جو بچے کومرس کے ہیں اگر وہ ان سے پوچھوں کی ایس اے پی کی فل فرم کیا ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی بتا دیتا ہوں سٹیٹری اکاؤنٹنگ پرنسیپل اس کو بولا جاتا ہے تو ان کو پتا ہوگا جو بھی بچے ہمارے کس کے ہیں کومرس کے ہیں یہاں پر آپ کا option number رہنے والا ہے بی option یہاں پر بالکل right رہنے والا ہے اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں what is the full form of c ڈبل ایس c ڈبل ایس کی فل فرم کیا ہوتی ہے جلدی سے جلدی بتائیں c ڈبل ایس کی فل فرم کیا ہوتی ہے c ڈبل ایس کی فل فرم یہاں پر کیا رہنے والی ہے creative style source کی بات کی جاتی ہے creative style seats کی بات کی جاتی ہے casting style suits کی بات کی جاتی ہے casting style suits کی بات کی جاتی ہے جلدی سے جلدی اپنا right answer بتا دیں یہاں پر جو آپ کا right answer کیا رہنے والا دیکھو جو آپ کا یہ بھی بتا دیتا ہوں HTML سے related ہوتا ہے آپ کا c double s ہے جو کس سے related ہوتا ہے بچے آپ کا HTML سے hyper test markup language سے related ہوتا ہے جلدی سے جلدی بتا دو ٹھیک ہے جلدی سے جلدی اپنا right answer بتا دیں یہاں پر جو اچھے آپ کا right answer رہنے والا ہے وہ answer number c آپ کا بالکل یہاں پر right رہنے والا ہے casting جو آپ کی style suits ہوتی ہیں ان کو بولا جاتا ہے یہاں پر جو آپ کا right answer وہ آپ کا c answer بالکل رہنے والا ہے custoding جو آپ کا style suits ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں php کی full form آپ کو بتانی ہے processor hyper test program کی بات کرتے ہیں hyper test pre processor کی بات کی جاتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں pre hyper test جو آپ کا processor ہے اس کی بات کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں pre processor hyper test کی یہاں پر بات کی جاتی ہے جلدی سے جلدی بتائیں آج تو آپ فش سکے ہوں گے کچھ لوگ تو جنہوں نے نہیں پڑا لیکن بھائی ابھی exam کے دن ہیں ٹھیک ہے ایسی full form آپ کیا کر سکتے ہو read out کر سکتے ہو یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے read out کر سکتے ہو اور یہ class سبھی کو share کر دینا کسی کا تو بھلا ہوئی جائے گا یہاں پر computer والے لوگ بھی دیکھ لینا جن کا computer کا exam ہوتا ہے یہاں پر جو آپ کا right option رہنے والا ہے وہ b option آپ کا right رہنے والا ہے یہاں پر hyper test pre processor اس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے hyper test pre process اس کو بولا جاتا ہے اب personal home page بھی اس کو بول دیتے ہیں کچھ لوگ کیا بول دیتے ہیں اس کو personal home page اس کو بولا جا سکتا ہے لیکن جو اس کا coding ہے نا جو اس کی coding اس کے coding دیکھا جائے تو اس کا جو full form بنتا ہے بچے hyper test pre process اس کی full form بنتی ہے بولو گے سر جی کیسے وہ پوچھ لینا جنہوں نے بنائی ہے ٹھیک ہے hyper test pre process اس کی full form ہے بچے یاد رکھنی آپ کو آپ یہ مت دیکھنا php دے رکھا ہے لیکن google پہ بھی آپ سرچ کر لینا آپ کو پتا لگ جائے گا اس کا full form کیا ہوتا ہے second number option بچے اس کا full form ہے hyper test pre processor جو آپ کا اس کا right answer ہے تو آپ دیکھ لینا سرچ کر کے جن کو doubt ہے اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں ic کا مطلب کیا ہوتا ہے بچے interrelated circuit کے بات کی جاتی ہے یا integrated conductor کی بات کی جاری ہے اس کے بعد integrated جو آپ کے circuit ہے ان کی بات کی جاری ہے تو جلدی سے جلدی اپنا right answer بتا دیں right answer آپ کا کیا ہے دو option تو ایک بار آئے ہوئے ہیں چلو ان کو تو چھوڑ دو دوسروں میں سے بتا دو آپ کا right answer کیا ہے یہاں پر جو آپ کا right answer رہنے والا بچے بلکل easy سا question تھا بلکل ہی easy سا question تھا اس کے اندرے لو کچھ بھی نہیں تھا easy question تھا option number fourth آپ کا بالکل یہاں پر right ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر آگے کی what is the full form of a PDF PDF کی full form کیا ہوتی ہے جلدی سے جلدی بتا دیں PDF کی full form کیا ہوتی ہے PDF کی full form کیا ہوتی ہے جلدی سے جلدی بتا دیں PDF کی full form print document format کی بات کرتے ہیں public document format کی بات کرتے ہیں portable document format کی بات کرتے ہیں published document format کی بات کرتے ہیں جلدی سے جلدی بتا دیں یہاں پر جو آپ کا right answer ہے جس طریقے سے میں نے پہلے کروایا پی این جی کی بات کرتے ہیں نا تو وہی بات یہاں پر بھی پورٹیبل آپ کا آئے گا کہ جتنے بھی الیکٹرونک کی جائے نا اگر ان کے اندر پی دیکھا جائے ایسی چیزوں کے اندر تو سارے کا سارے کا زیادہ تر مطلب کیسے کیا ہوتا ہے پورٹیبل ہوتا ہے کہ ان کو آپ دوسری جگہ پر بھی یوز کر لے تو ایسا فورمیٹ ہے تو تھری نمبر آنسر آپ کا یہاں پر بالکل رائٹ ہو جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں ایس او اے پی کی فل فورم کیا ہوتی ہے ایس او اے پی کی فل فورم کیا ہوتی ہے ایس او اے پی کی فل فورم آپ کی کیا رہنے والی ہے جلدی سے جلدی اپنا آنسر بتا دیں سمال اوبجیکٹیو اسیس جو پرسیزر کی بات کرتے ہیں اس کے بعد سمال اوبجیکٹیو اسیس پروٹوکول پرسیزر یہاں پر سمپل کی بات ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی simple کی بات ہے یہاں small objective assess protocol کی بات کی جاری ہے جلدی سے جلدی اپنا right answer بتا دیں question number 10 آپ کی wait کر رہا ہے کہ آپ کب اس کا right answer بتائیں گے جلدی سے جلدی بتائیں کہ آپ کا یہاں پر جو right answer ہے وہ کیا رہنے والا ہے جلدی سے جلدی بتائیں جلدی سے جلدی بتائیں یہاں پر جو آپ کا right answer ہے بچے وہ answer number B آپ کا right ہے simple object assess protocol کی بات یہاں پر کی جاتی ہے دیکھو computer کی اندر یہ بھی خاصیت ہے کہ اگر آپ کا protocol آ جائے جلدی کیے یا تو processing ہوگا وہاں پر یہاں protocol ہوگا پی کا مطلب جلدی تر ٹھیک ہے نا تکہ مارنے کی اگر بات بولنوں تو ایسا ہی آپ مار سکتے ہو پر آپ کو proper ان کیجیوں کو یاد کرنے آپ کو پتہ دو سال کے بعد آپ کا exam ہو رہا ہے اور بہت ہی جیادہ tough competition آپ کے لیے اب کی بار رہنے والا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں question number 11 کی یہ تو آپ بتائی دوگے ایچ ٹی ٹی پی کی فل فرم کیا ہوتی ہے جلدی سے جلدی بتا دے ایچ ٹی ٹی پی کی فل فرم کیا ہوتی ہے جلدی سے جلدی بتائیں یہاں پر high test transfer protocol کی بات کی جاری ہے hyper test transfer procedure کی بات ہے یہاں پر hyper test transfer protocol کی بات ہے یہاں پر hyper topo transfer protocol کی بات ہے رہاں پر جو آپ کا right answer رہنے والا ہے right answer آپ کا کیا رہنے والا ہے right answer آپ کا کیا رہنے والا ہے option number 3 آپ کا right answer ہے hyper test transfer protocol آپ کا right answer یہاں پر رہنے والا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس کی ISO ISO تو آپ نے سنائی ہوگا ISO کی فول فرم بھی اب بتا دیں کی ISO کی فول فرم کیا ہوتی ہے ISO کی فول فرم کیا ہوتی ہے جلدی سے جلدی بتا دیں ISO کی فول فرم کیا رہتی ہے international system organization international standard aurora کی بات کرتا ہے ہیں 那df اس کے بعد بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آگے international standard organization کی یہاں پر بات کی جاری ہے جلدی سے جلدی بتا دیں کیا ہے آپ کا رائٹ آنسر اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے یہاں پر جو آپ کا رائٹ آنسر ہے ISO کی اگر بات کی جائے یہاں پر جو آپ کا رائٹ آنسر ہے international standard organization اس کو بولا جاتا ہے international standard organization اس کو بولا جاتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے ISO کی فل فارم کیا ہوتی ہے اب یہ مطبول دینا سر جی یہاں پر تو ایس پہلے یہاں پر او ہے تو آپ وہ اپنا چیک کر لینا پہلے بھی ایسا ایک option آیا آپ کا تو اب کی بار بھی ایک option آیا پہلے بھی کونسا آیا تھا یہ آیا تھا پی ایچ پی والا اور ابھی یہ آ گیا تو ایسا مطلب فل فون آپ کو دیتے ہیں جو مطلب الٹا سیدھا نکلتا ہو مطلب ٹھیک ہے آپ سوچوگے کہ ایس تو یہاں پر بھی آپ کا جو right answer رہنے والا ہے دیکھا جائے تو international organization for standing آپ کا ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر پھر بھی proper آپ کو بتایا ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں آئی ایس تو کا جو فل فرم آپ دیکھو گے انٹرنیٹ پہ وہ آپ کا international organization for standardization آپ کا رہنے والا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کا بنتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لینا اس کے بعد بات کرتے ہیں vlsi کی کیا فل فرم ہے جلدی سے جلدی بتا دیں vlsi کی فل فرم کیا ہوتی ہے یہاں پر جو آپ کا چار option دے رکھے ہیں very low scale immunity کی بات کرتے ہیں very low scale جو آپ کے integrated کی بات کی جاتی ہے very low scale integrated کی بات کرتے ہیں very large scale کی ہے یہاں low کی ہے اور یہاں پر large scale immunity کی بات کی جاتی ہے تو جلدی سے جلدی اپنا right answer ہے بتا دیں right answer آپ کا یہاں پر کیا رہنے والا ہے right answer آپ کا یہاں پر جو رہنے والا ہے وہ answer number آپ کا کیا رہنے والا ہے c answer آپ کا بالکل right یہاں پر رہنے والا ہے very large scale جو آپ کے integrated ہوتے ہیں وہ آپ کے اس کے اندر include کیے جاتے ہیں c option is the right option ہے اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں what is the full form of m a c ٹھیک ہے mac اس کو بولا جاتا نا macbook لینی ہے میں نے یوں apple کے طریقے سے اگر دیکھا جائے پر وہ نہیں ہے یہ اپنا ادھر دیکھو ادھر دھیان دینا اپنے m a c کی full form آپ کی کیا رہتی ہے m a c کی full form آپ کی کیا رہتی ہے جلدی سے جلدی بتا دیں m a کی full form mass assess control کی بات کرتے ہیں media assess control کی بات کرتے ہیں mass assess carriage کی بات کی جاتی ہے media assess carriage کی بات کی جاتی ہے جلدی سے جلدی right option بتا دیں یہاں پر جو آپ کا right option رہنے والا ہے option number آپ کا کیا رہنے والا ہے b option آپ کا یہاں پر right رہنے والا ہے media assess control کی بات کی جاتی ہے اس کو mac بولا جاتا ہے ٹھیک ہے نا مائک نہیں ہے mac کی بات کرتے ہیں m a c کی بات کرتے ہیں media assess control اس کو بولا جاتا ہے اس کے بعد بات کر رہے ہیں asp کی ٹھیک ہے نا asp کی یہ پولیس والا asp نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ نے دھیان رکھنا ہے ایسی چیزوں کا تو asp کی full form آپ کی کیا رہنے والی ہے جلدی سے جلدی بتائیں asp کی جو full form ہے active server processor کی بات کرتے ہیں active service page کی بات کرتے ہیں active server pages کی بات کرتے ہیں جلدی سے جلدی اپنا right option بتا دیں یہاں پر جو آپ کا اچھے right option رہنے والا ہے کونسا option آپ کا right رہنے والا ہے option number c آپ کا بہت ہی right option ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر آپ کا active server pages کی بات کرتے ہیں کس کے اندر asp کے اندر جو آپ کا بالکل right answer ہے اس کے بعد بات بات کرتے ہیں rtc کی full form کیا ہوتی ہے بچے جلدی سے جلدی بتائیں rtc کی full form آپ کی کیا ہوتی ہے real time clocks کی بات کرتا ہے real time check کی بات کرتا ہے related to check کی بات کرتا ہے related to clock کی بات کرتا ہے یہاں پر جلدی سے جلدی اپنا جو right answer ہے بتا دیں جلدی سے جلدی آپ کا right answer کیا رہنے والا ہے یہاں پر کئی بار کیا دیا ہوتا ہے real time یا real time مطلب remote بھی دیا ہوتا ہے کئیوں کے اندر تو آپ نے اس کے according اپنا answer کرنا ہے تو جہاں رکھنی ہے یہ چیزیں آپ نے کہ آپ کا کونسا پوچھا جا رہے آپ سے تو یہاں پر جو آپ کا real time clock کی یہاں پر بات کی جاتی ہے اے option آپ کا بلکل صحیح ہے کئی questions کے اندر دیا ہوتا ہے کی rtac ہے نا جو اس کا مطلب remote time clock بھی کئی بار بول دیتے ہیں remote time clock اس کو بولا جاتا ہے کئی بار تو real time clock اس کا right answer ہے یہاں پر کیا right answer ہے real time clock یہاں پر اس کا بلکل right answer رہنے والا ہے اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں next question کی next question آپ کا کیا ہے یہاں پر udp udp کی full form کیا ہوتی ہے جلدی سے جلدی بتا دیں udp کی full form یہاں پر کیا ہوتی ہے udp کی full form جلدی سے جلدی بتائیں user data processor کی بات کرتا ہے user protocol کی بات کرتا ہے یا user data gram process کی بات کرتا ہے udp کی آپ نے full form بتانی ہے جلدی سے جلدی بتائیں udp کی full form یہاں پر کیا رہنے والی ہے یہاں پر جو آپ کا right answer رہنے والا ہے بچے right answer آپ کا رہنے والا ہے c option یہاں پر آپ کا sorry d option یہاں پر آپ کا بالکل right رہنے والا ہے کون سا user data gram protocol کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے دیکھو میں نے بتایا p کا مطلب زیادہ تر protocol آپ کا نکل کر کے آتا ہے تو آپ search بھی کر سکتے ہو udp کی full form آپ کی ہے user data gram protocol اس کو بولا جاتا ہے تو جلدی سے جلدی آپ لوگ class کو like کر دیں share کر دیں اگر آپ کو class بہت اچھی لگ رہی ہے تو جلدی سے جلدی آپ class کو like share ضرور کر دیں کیونکہ ساری کی ساری میں نے ساری کی ساری نئی جو abbreviations ہیں آپ کے لئے ڈالی ہوئی ہیں یہاں پر اس کے بعد بات کرتے ہیں tcp کی full form کیا جلدی سے جلدی بتائیں tcp کی full form کیا رہتی ہے tcp کی full form کیا ہوتی ہے جلدی سے جلدی بتائیں missile centric protocol کی بات کرتے ہیں transmission control protocol کی بات کرتے ہیں یہاں آپ کا transmission control protocol ہے جو transfer control protocol ہے یہاں transmission control آپ کا protocol ہے یہاں پر turtle control کی بات ہے یہاں پر transmission process کی بات ہے دیکھو ساری کے سارے optionberg الگ الگ ہیں gerekiyorReade ہرcias کہ کس کے لیے use کیا جاتا ہے وہ بھی آپ لوگ اگر بتا سکتا ہے کوئی تو بتا دے نا جو آپ کا tcp ہوتا ہے نا میں بتا دیتا ہوں یہ کس کے لیے use کیا جاتا ہے use for organized جو آپ کا کیا کرتا ہے organized data in a way کس کے لیے use کیا جاتا ہے کس کو کیا جاتا ہے use tcp کو use کیا جاتا ہے sure کرتا ہے کہ آپ کا جو data ہے جو آپ لوگوں نے ایک طریقے سے transmission کیا data کا وہ server اور client کے بیچ میں ایک دم سے secure ہے اس چیز کی جو guarantee دیتا ہے اس چیز کی جو integrity کرتا ہے نا وہ آپ کا tcp کرتا ہے ٹھیک ہے tcp کا مطلب کیا ہوتا ہے اب full form میں بتا دیتا ہوں transmission control protocol کی بات یہاں پر کی جاتی ہے transmission control protocol control مطلب c آپ کا یہاں پر بالکل right answer ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے tcp کس کے لیے use کیا جاتا ہے بچے یہ use کیا جاتا ہے tcp is used for organizing data in the way that ensure that secure transmission between with the server and client اس کی guarantee لیتا ہے its guarantees the integrity of the data send over that the network and جو بھی آپ کا مطلب amount ہوتا ہے data کا اس کو network کے اوپر send کرتا ہے تو آپ کے لیے ایک guarantee پیدا کرتا ہے کہ جو data server اور client کے بیچ میں ہے وہ data آپ کا بالکل secure ہے اس کے لیے جو protocol کا use کیا جاتا ہے transmission control protocol کا use کیا جاتا ہے control کر کے رکھتا ہے تاکہ آپ کا data کوئی بھی بندہ چوری نہ کر پائے ٹھیک ہے اس کو بولا جاتا ہے tcp اس کے بعد یہ question important تھا tcp والا ہے جو یہ question آپ کا بہت ہی important question ہے یاد رکھنا ہے سب بچوں نے اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر what is the full form of sql کی full form کیا ہے جلدی سے جلدی بتا دیں street query language کی بات کرتے ہیں structure query language کی بات کرتے ہیں structured query listen کی بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں structure query linear کی بات کرتے ہیں جلدی سے جلدی اپنا right option ہے جو بتا دیں جلدی سے جلدی آپ کا right option ہے بتا دیں یہاں پر جو آپ کا right option رہنے والا ہے بچے وہ رہنے والا ہے b option یہاں پر right option آپ کا structure query language جو کی آپ کی کس کے لیے use کی جاتی ہے وہ آپ سرچ کر کے دیکھ لینا کی کس کے لیے use کی جاتی ہے باقی میں موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں یہ use کیا جاتا ہے to manage and organize data in the all sort of system all کس کے اندر sorting کرتا ہے data کی sort of system ٹھیک ہے کس کے لیے use کیا جاتا ہے یہ دیکھو کئی بار وہ پوچھ لیتا ہے اس کے حال کس کے لیے use کیا جاتا ہے full form بجائے پوچھنے کی بجائے یہ چیزیں ہوتی ہیں پوچھ لیتا ہے تو آپ نے پتا ہے کہ wider program ہوتا ہے یہ widely اور یہ use کیا جاتا ہے manage the data organize data in the sorts of the system system کے اندر sorts طریقے سے رکھنا data کو جیسے a to z data کو لگانا آپ نے دیکھا ہوگا Microsoft Excel Word یا PowerPoint سبھی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چیز یہ ہے اس کے ول وہی چیز ہے اس کے بعد ڈیو ایم وی ٹھیک ہے ڈیو 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 تو سب نے سنے ہیں ڈیو ایم وی کیا ہوتا ہے جلدی سے جلدی بتا دیں ڈیو ایم وی کیا ہوتا ہے window media window media video sorry window media video یا right media video کی بات کرتا ہے right many videos کی بات کرتا ہے تو آپ نے right media visual کی بات کرتا ہے اپنا right answer بچے بتا دیں جلدی سے جلدی آپ کا right answer یہاں پر کیا رہنے والا ہے ڈیو ایم وی کی بات کی جاتی ہے تو آپ کا right answer کیا رہنے والا ہے جلدی سے جلدی بتا دیں آپ کا یہاں پر جو right answer رہنے والا ہے اور ڈیئر فرینس کلاس کو like share جرور کر دیا کر وہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی کلاس میں لے کر کے آتا ہوں اور آپ کے لیے بہت ہی جیزا فائدہ مند ہوتی ہے یہاں پر جو آپ کا option number a ہے بلکل right ہے 20 option number a بلکل right ہے اگر میں یہ پوچھوں کی wma اس کی full form کیا ہوتی ہے تو جلدی سے جلدی بتا دیں wma کی جو full form رہنے والی ہے ویڈیو کی جگہ پر audio آپ کا آ جائے گا ٹھیک ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے corresponding audio format ہے اس کو develop کیا جاتا ہے microsoft where کے دوارہ جو window کے دوارہ develop کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے جو اندر ایک media player آپ کو دیا جاتا ہے نا window کے اندر جب بھی آپ دیکھتے ہو microsoft کا ایک اس کے لیے اس چیز کا use کیا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں xlm کی xlm کی full form بتائیں جلدی سے جلدی بتائیں آج کی کلاس آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی میں بھی کیونکہ یہاں پر بہت کچھ آپ کو نیا سیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ xlm کی اگر بات کی جائے بچے یہاں پر بھی آپ کا دیکھو ee دے رکھا ہے ٹھیک ہے تین optionوں میں اور ڈی والا چلو میں 3 ڈی والا تو میں ہی کاڑ دیتا ہوں کہ یہ آپ کا right option نہیں ہے تو جلدی سے جلدی اپنا right option بتائیں تین میں سے یہاں پر جو آپ کا right option رہنے والا بچے آپ کا right option رہنے والا d option آپ کا right ہے دیکھو کئی بار computer کے اندر anti والے ایسی full form ہی آپ کو اس بار ڈالیں گے کیونکہ اب کی بار competition زیادہ ہے اور دوسری بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو بچے کی جس کے آگے x ہے ابھی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کی جو ڈیزی سٹارٹ ہوگا جو ورڈ سٹارٹ ہوگا x سے ہی ہوگا ٹھیک ہے xml کا مطلب ہے extendable جو markup language ہے اس کو بولا جاتا ہے ڈی option یہاں پر آپ کا right ہے اس کے بعد ڈی ودا ان ایسائی کی full form بتائیں کی آپ کی ڈی ای نس آئی کی full form کیا ہوتا ہے جلدی سے جلدی halt길 بتائیں کی آپ کی full form کیا کیا ہیں جلدی سے جلدیں بتائیں ہاں پر جو آپ کی full form رہنے والی ہے a.ڈ ای ایس آئی کی full form آپ کی کیا رہنے والی ہےمریکن national ینسٹیوشنس که اس کو بولا جاتا ہے امریکن ڈی ایوپشنن انسٹیوشن انسٹیوشن اس کو بولا جاتا ہے بھی option یہاں THERE آپ کا بالکل رائٹ ہو جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں اے آر پی کی اے آر پی کیا ہوتا ہے اب اے آر پی کی فل فرم بتائیں جس کو پتا ہے نہیں پتا وہ بھائی نوٹ کرتے رہے ساتھ کی ساتھ اے آر پی کی جو فل فرم ہے وہ کیا ہوتی ہے اڈریسز آپ کا ریگولیشن پروٹوکول کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی لیڈ ریگولیشن پروٹوکول کی بات کرتے ہیں اڈریس ریگولیشن پروسیس کی بات کرتے ہیں جو آپ کا فیکشن ہے آپ کا مطلب صدھار کرنا کسی بھی چیز کے اندر اس کے پروٹوکول کی بات کرتے ہیں تو جلدی سے جلدی بتائیں آپ کا رائٹ اوپشن کیا ہے یہاں پر جو آپ کا بچے رائٹ اوپشن رہنے والا ہے رائٹ اوپشن آپ کا کیا رہنے والا ہے یہاں پر آپ کا آپشن نمبر اے بالکل یہاں پر رائٹ رہنے والا ہے اوپشن نمبر اے اڈریس ری سلیوشن پروٹوکول اس کو بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے بچے اس کو اڈریسری سلیوشن پروٹوکول اس کو بولا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں نیسٹ کوششن کی یہ تو سب کو پتا ہے بچوں والا ہے یہ تو کئی بار اگزام کے اندر آیا ہوا ہے جلدی سے جلدی رائٹ اپشن بتائیں آپ کا کئی لوگوں کو تو اس کا بھی فل فرم نہیں پتا ہوگا سچ بتانا کس کو کس کو نہیں پتا تھا کمنٹ کر کے اماندار اسے بتانا ہے سب نے جس کو اس کا فل فرم نہیں پتا تھا امریکن سٹینڈر کورڈ فور انفرومیشن انٹرچینج کی بات کی جاری ہے کس کی بات کی جاری ہے امریکن سٹینڈر کورڈ فور انفرومیشن انٹرچینج کی بات کی جاری ہے یعنی آپ کا سی اوپشن یہاں پر ٹھیک ہے کس کو نہیں پتا تھا سچ بتانا میں کون سا تھپڑ مار دوں گا سچ بتائیں کس کو اس کا فل فرم نہیں پتا تھا اس کے بعد بتا رہے ہیں یہاں پر بیسک بیسک کی فل فرم کیا ہوتی ہے جلدی سے جلدی بتائیں کی بیسک کی فل فرم کیا ہوتی ہے یہاں پر بیسک کی فل فرم آپ کی کیا رہتی ہے کمپیوٹر کے اندر جو آپ کی بیسک کی فل فرم ہے وہ کیا ہوتی ہے جلدی سے جلدی بتائیں آئی سیٹی سے ریلیٹیز آپ کے ساری کوششن ہے یہاں پر جو آپ کا بیسک کا جو فل فرم ہے وہ کیا رہتا ہے جلدی سے جلدی بتائیں جلدی سے جلدی بتائیں بیسک کی جو فل فرم ہے وہ آپ کی کیا رہتی ہے وہ آپ کی رہتی ہے بگنر all purpose symbolic instruction کوڑ یہاں سے دیکھ لیں آپ کا right answer ہے beginners all purpose آپ کا کیا ہے آگے symbolic instruction آپ کا یہاں پر رہنے والا ہے کوڑ رہنے والا ہے یہاں پر کوڑس ہے جو بھی ہے 25 کا بی نمبر option آپ کا بلکل ہی صحیح یہاں پر رہنے والا ہے کیونکہ یہاں anti کی بات ہے باقی سب ٹھیک تھا اور b option یہاں پر بلکل آپ کا right ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جو آپ کا درپا ہے اس کی full form بتائیں جلدی سے جلدی اس کی full form بتائیں کہ full form اس کی کیا ہوتی ہے d a r p a کی full form computer کے اندر کیا رہتی ہے جلدی سے جلدی بتائیں یہاں پر جو آپ کا right option ہے digital advance research project agency جو آپ کا arithmetic research project کی بات کرتے ہیں اس کے بعد defenses advance research project کی بات کرتے ہیں یہاں آپ کی defense advance research کس کی بات کرتے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں کس کی project کی تو right option جو آپ کا رہنے والا ہے وہ آپ کا fourth number option آپ کا یہاں پر right fourth number option آپ کا بلکل یہاں پر right رہنے والا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر ڈی ایس یو کی full form کیا ہوتی ہے جلدی سے جلدی بتا دیں بس تھوڑے question آپ کے رہ گیاں team question آپ کے رہ گیاں جلدی سے جلدی بتا دیں ڈی ایس یو کی full form آپ کی کیا ہوتی ہے ڈی ایس یو full form آپ کی ڈی جیٹل سرویس یونٹ ڈی جیٹل سیکیورٹی ڈی جیٹرal سیکیورٹی ڈی ایونٹ کی بات کرتے ہیں یہاں آپ کی بات کرتے ہیں یہاں پر ڈی جیٹل کی فل فرم کیا ہوتی ہے وہ اس کے بعد بتا دے نا پہلے یہ بتا دو جس کو وہ پتا ہے وہ آپ بتا سکتے ہو یہاں پر جو آپ کی فل فرم رہنے والی ہے اکورڈنگ تو دس کوشن دس کوشن آپ کی جو فل فرم رہنے والی ہے ڈیزیٹل سرویس یونٹ آپ کی فل فرم یہاں پر رہنے والی ہے بہت ساری فل فرم ہوتی ہیں ڈسک سٹوری یونٹ بھی اس کو بولا جاتا ہے ڈسک سٹوری دیکھو question کے coding ہے یہاں پر disk story unit دے نہیں رکھا کہیں آپ یہ سمجھو according to government کے دیکھا جائے تو آپ کا disk story unit اس کے اندر آتا ہے اگر universities کے according دیکھا جائے تو دھرما student union اس کو بولا جائے گا اگر ایک unity کے according دیکھا جائے تو اس کے بعد electronic according دیکھا جائے تو distressed signal جو آپ کا unit ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا مطلب distress جو آپ کا signal unit آ جائے گا لیکن آپ کا computer networking کے according دیکھا جائے تو آپ کا option number a بالکل یہاں پر write ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں ہے ہے اگر c su کی بات کرے تو اس کا write option کیا آئے گا c su کی اگر full form کی بات کریں یہاں پر بات کرتے ہیں کس کی channel یہاں پر بات کرتے ہیں channel service unit کی بات یہاں پر کی جاتی ہے تو write option آپ کا channel service unit ہو جائے گا اس کے بعد f80 کی full form بتائیں جلدی سے جلدی بتائیں f80 کی full form یہاں پر کیا ہو سکتی ہے f80 کی full form آپ کی ہوتی ہے frequency allocation table کی بات کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں file allocation table کی بات کرتے ہیں file allocation table کی بات کی جاتی ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں file allocation theory کی بات کرتے ہیں یہاں پر جو آپ کا right answer ہے answer number 3 آپ کا بالکل right یہاں پر رہنے والا ہے 28 number question کا 29 number question آپ کا پھر ویسا آ گیا ایسا ہے question آپ لوگوں نے اور پڑھا تھا پیچھے ابھی یہاں پر آپ کا ISDN کی full form آپ لوگوں نے بتانی ہے جلدی سے جلدی بتائیں یہاں پر جو computer کے اندر آپ کی ISDN کی جو full form ہوتی ہے وہ کیا رہتی ہے جلدی سے جلدی آپ کا right answer بتا دیں یہاں پر جو آپ کا right answer رہنے والا integrated services digital network کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر integrated services digital network کی یہاں پر بات کی جاتی ہے تو option number آپ کا A یہاں پر بالکل ہی صحیح ہو جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں GPEG کی دیکھو یہ ہوتا ہے آپ کا کس کا ایک picture کا format ہوتا ہے GPEG کی اگر بات کی جائے ٹھیک ہے اب جلدی سے جلدی اس کی full form بھی بتا دیں جس کو پتا ہے جس کو نہیں پتا تو بھائی جاد کر لیں اس کو جلدی سے جلدی full form بتا دیں اس کی جو full form بچے رہتی ہے وہ رہتی ہے کونسی رہتی ہے joint photo electronic group کی بات کرتے ہیں یا آپ کا joint picture electronic group کی بات کرتے ہیں joint photo expert group کی بات کرتے ہیں یا یہاں پر joint picture expert group کی یہاں پر بات کرتے ہیں جلدی سے جلدی بتا دیں یہاں پر جو آپ کا right answer بچے رہنے والا ہے یہاں پر جو آپ کا right answer ہے وہ رہنے والا ہے option number 3 یہاں پر ایک بات اور بتاتا ہوں یہاں پر آپ کا photographی بھی دیا ہوتا ہے کئی بار کیا دیا ہوتا ہے photographic بھی دیا ہوتا ہے تو آپ نے گھورانا نہیں ہے اس بات سے آپ نے photographic expert group بھی آ جائے وہاں بھی آپ نے click کر دینا ہے experts بھی آ سکتا ہے اور photographic experts group بھی آپ کا آ سکتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی full form ہے وہ آئے گا ٹھیک ہے نا یہاں پر photographic بھی آپ کا آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور photo بھی آ سکتا ہے تو right option آپ کا یہاں پر ہے جو photographic والا بھی ہے اور photo والا بھی ہے مطلب c option آپ کا بالکل یہاں پر right answer ہے اس کے بعد یہ دس کی دس full form آپ لوگوں نے comment میں لکھنی ہے اس class کے بعد ٹھیک ہے دس یہ آپ کا homework ہے ٹھیک ہے جو بچے regular جو بچے regular جڑے ہیں ان کے لئے تو خاص کر کے دس کی دس یہ full form ہے آپ لوگوں نے جس بھی طریقے سے لکھ کر کے phone کے اندر دس کی دس ون ڈال 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 کمنٹ جرور کر دیا کہ وہ آپ کے لئے اس طریقے سے daily wise class ہی لے کر آتا رہوں گا 8 بجے یا 8 بجے تک آپ کو یہ class مل جاتی ہے تو thank you all friends take care ملتے ہیں next class میں کل